جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو نئی نئی پیدا ہوئی ہیں اور زبردست وار کر رہے ہیں اگر کوئی بات کہی جائے میں ان سے اور خصوصاً آپ کے مادیم سے ہماری جو ٹریڈ باڈیز ہیں جتنے بھی فیڈریشنز ہیں وہ ملتے رہتے ہیں یہاں کی اتھارٹیز سے وہ ملتے رہتے ہیں سینٹرل گارمنٹ کی اتھارٹیز کیونکہ تین سو ستر اور پینتیسے کا معاملہ شاید انقریب آنڈربل سپریم کورٹ میں دوبارہ سنوائی کے لیے شروع ہو رہا ہے جس پر ہم زبردست نظر رکھے ہوئے ہیں میں ان سیاسی جماعتوں سے اتنا ہی کہوں گا اور ان ٹریڈ یونین سے ان باڈیز سے کومرس سے چیورو کومرس وغیرہ سے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایٹلیس جب آپ ہوم منسٹر سے ملتے ہیں پرائم منسٹر سے ملتے ہیں یہاں کے منسٹر سے ملتے ہیں باہر سے جو لوگ آپ کے ساتھ ملائے جاتے ہیں یورپین یونین کو لائے جاتا ہے آپ میں سے کوئی بھی میں نے کبھی نہیں آپ کی زبان سے سنا ہے کیا آپ ان کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انکونسٹوشنل جو اور الیگل جو ڈیسیجن ارائشنل جو پانچ اگز دو ہزار انیس کو ہوا وہ گلت تھا کسی ایک نے کہیں پر بھی کسی ایک بھی سیاسی جماعت نے جو شاید آج بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یا ان کی بی ٹیمز ہیں یا سی ٹیمز ہیں کبھی بھی وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ہم بات اٹھائیں گے تین سو ستر کی جب ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں نے کبھی نہیں سنا ہے میں نے کبھی اپنی چیمبر آف کامرس کے کسی بھی نیتا کے زبان سے یہ نہیں سنا کہ وہ جب جاتا ہے منسٹر سے ملنے کے لئے اپنی ڈیلیگیشن کو لے کر وہ تین سو ستر یا پینتیسے کے بات کرتا ہے کیوں نہیں کرتے ہو بھائی کیا وہ صرف ہمارا ٹھیکہ ہے وہ ہر کسی جمہو کشمیر لڈاک ہندو مسلمان سکھ عیسائی بودھ کشمیری پنڈت وہ ہر کسی کا تین سو ستر اور پینتیسے صرف میرا نہیں ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ صرف اناپ شناب باتیں بولتے ہیں کہ اب جی لوٹ مارا ہے یہ کیا ہے وہ کیا بھائی جس نے لوٹ کیا ہے لاو سامنے اس کو بتا ہاں بھائی یہ لوٹ ہے یہ آپ نے کیا ہے دیکھا جائے گا کانون کاروائی کرے گا یہ چیزیں یہ تین چار چیزیں ایشوز تھی